کچھ نادان والدین یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی خوشی کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہے ہماری اولاد ہم سے خوش ہوں ہمارے عامال ایسے ہوں یا جیسے بھی ہوں لیکن ہماری اولاد جو ہے وہ اس کی تمام قسم کی آسائشیں جو ہیں ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے لیکن ان آسائشوں کو اچھے انداز سے حاصل کرنے کے لیے بعض مرتبہ حرام کاموں کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں حرام رزق کے وسیلوں کو بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بھئی میں کوئی دنیا کے ناز و نغم کی خاطر تو یہ روزی نہیں کمارا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے یہ روزی کمارا ہوں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے میں یہ روزی اس طرح سے کمارا ہوں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو رشوت لے رہے ہیں اور حرام لے رہے ہیں لیکن کبھی کبار اپنے آپ کو ایک ایسا معصوم پیش کرنے کے لیے بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ضروریات ہیں معاشرہ تو آپ دیکھی رہے ہیں مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے تو بس ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے میں یہ ایسا کرنا پڑ رہا ہے تو کیا خیال ہے یہ عذر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کے پاس بہت بڑی دلیل سامنے آگئی جن اولاد کی خوشی اور جن اولاد کو راحت پہنچانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اسی اولاد سے آپ کو تکلیف بھی ملے گی اسی اولاد سے آپ کو سخت غم بھی لاحق ہوگا دنیا میں ہی یہ تو اس حرام روزی کا دنیا میں انجام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا اس کا جواب دینا ہے یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے لیکن یہ ایسے عامال میں سے ہے یہ ایسا برا عمل ہے کہ حرام کمانا اور حرام کی طرف جانا کہ اس کی جزا انسان دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں جتنے بھی لاکھوں کروہ کمانے والے ہیں ان کی اولاد ان سے بہت خوش ہیں ان کے گھر میں سکون ہے ان کے گھر کے معاملات سب بہترین چل رہے ہیں اور ہماری اور آپ کی کم علمی ہے اگر ہم ان کے بارے میں اس طرح سوچ رہے ہیں حقیقت میں جب دین اور اسلام سے اعراض انسان کرے گا تو وہ کبھی بھی خوش اور کبھی بھی سعادت والا ہو ہی نہیں سکے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا جو اللہ کے ذکر سے دین سے قرآن سے اعراض کرنے والا ہوگا اس کی تعلیمات کو چھوڑنے والا ہوگا اس کے حدود کو پامال کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا ضرور بَضرور اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اس کی زندگی میں خوشیاں باقی نہیں رہیں گی اور باقیاں کس کی رہیں گی اتمنان کسے ملے گا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جو تم میں سے نیک عامال کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو جبکہ وہ ایمان والا ہوگا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم ضرور بَضرور اس کو پاکیزہ خوشی سعادت راحت والی زندگی عطا کریں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں تو حرام کے ذریعے آپ کو تنگی اور پریشانی اور آزمائشیں ملیں گی چاہے وہ ابھی ہو یا بعد میں ہو اور حلال کے ذریعے اور اللہ کی عطاعت میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آزمائش ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش انبیاء کرام کو بھی آئی انبیاء کرام کو بھی جو ہے اب آپ سوچیں طرح اولاد کی ہی بات چل رہی ہے بعض انبیاء کرام کو بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کری آپ سوچیں اس ایک نبی کی دعا کیا تمام امتیوں کی دعا پر بھاری نہیں تھی بھاری تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس نبی کی ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی بڑھے ہونے کے بعد جا کے کئی سارے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے ایک سے زیادہ دو سے زیادہ انبیاء کرام کو ذکر ملتا ہے جن کو اولاد جو ہے وہ بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے عطا کری یہ بیان کرنا چاہا کہ دعا کی قبولیت کا وقت یہ اللہ کیا مقرر ہے آپ کا کام ہے آپ حلال ذرائع سے جو وسیلہ ممکن ہے اس سے روزی کمائیں اس میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا اس میں اضافے کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے متعقین کر دیا ہے آپ حلال کی راہ پہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو برکت بھی ملے گی راحت بھی ملے گی اور وہ وقت مقرر ہے جس وقت آپ کا رسٹ جو ہے وہ لکھ دیے جائے گا